موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وعدے کے مطابق ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہی موضوع وہی عنوان لے کر آتنک وعد کا ویرود اس سلسلے میں ہم شیخ مہترم سے استفادہ کرنے والے ہیں اور اس پرگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معزز مہمان شیخ عبدالحسیب مدنی حفیظہ اللہ کا بھی استقبال کرتے ہیں شیخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر ناظرین پچھلے اپیسوٹ میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی مختلف پہلوں پر اور شیخ مہترم نے ہمارے سامنے واضح کیا کہ اسلام کا آتنک وعد سے دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم یہاں تک سن کر کے اتمنان رکھتے ہیں لیکن ابھی میں جو سوال شیخ سے کرنے جا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ سوال ناظرین آپ کے دل کی آواز ہوگی آپ کے ذہن و دماغ میں بھی یہ سوال اچھل رہا ہوگا میں شیخ مہترم کی طرف چلتا ہوں اور انہی سے پوچھتا ہوں یہ سوال شیخ ماشاءاللہ آپ نے تو اسلام سے متعلق بہت اچھی باتیں بتائی اور اسلام امن کا پیامبر ہے دہشت گردی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ساری باتیں ڈیٹیل میں آ چکی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات ہمارے سامنے ہے کہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم باب جہاد کا ہے قتال کا ہے اور اسی جہاد اور قتال کو لے کر کے آج بہت ساری باتیں دنیا میں ہو رہی ہیں تو آپ اس سلسلے میں کیا رہنمائی کریں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرق صاحب جب ہم اسلام کی ان احکام کا تذکرہ کر رہے تھے تو آپ یقین رکھیں کہ پوری طرح سے ہماری نظروں میں یہ مسئلہ بھی تھا یہ بات ایسی بھی نہیں ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ بھائی تمہارے اندر یہ خامی ہے تو آپ اس کا جواب دینے کے بجائے آپ بولیں دیکھو نہیں یہ خوبی ہے یہ خوبی دوسری خوبیاں بتا کر اس کی طرف سے لوگوں کی نظریں پھیر دیں یہ بات نہیں ہے عام طور پر لوگ ایسا سمجھتے ہیں جب اس موضوع پر اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں تو بات ہی آتی ہے کہ مدہ جو ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں آپ مدہ پر نہیں آرہے ہیں اور دوسری باتیں کیے جا رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہم مکمل بات کر رہے ہیں اس لیے کہ اسلام کے مسئلے پر کسی نے نہیں کہا صرف کے لیے اسلام میں جو جہاد ہے وہ دہشتگردی لوگوں نے یہ کہا کہ اسلام دہشتگردی ہے تو جواب میں بھی ہمیں وہ ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں لیکن اگر بات مدہ کی یہی ہے کہ جہاد کا مسئلہ جو ہے لوگوں کے لیے دہشتگردی نظر آتا ہے تو ہم یقیناً اس پر بات کرنا چاہیں گے اور میں اپنی گفتگو کا آغاز پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کرتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَذَرْوَتُ سَنَا مِهِ الْجِحَادِ کہا کہ اسلام کی اونچی چوٹی اسلام کی اونچی چوٹی جو ہے جیسے پہاڑ کی چوٹیاں ہوتی ہیں اسلام کی اونچی چوٹی جہاد ہے جہاد اسلام کے حصہ ہے اسلام کا نمائی باب ہے لیکن یہ آتنک وعد نہیں ہیں دو چیزوں میں فرق ہے اسلام میں جہاد ہے اور جہاد یقینی اسلامی شریعت کا بہت بڑا باب ہے بڑی فضیلت والا کام ہے یہ سب اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ آتنک وعد نہیں ہے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں آپ ذرا سا اس کو سمجھئے اصل میں کیا ہوتا ہے ایک چیز ہے جو کبھی آپ نے سنی نہیں آپ نے دیکھا پہلے آتنک وعد کی شکل کو دنیا نے دیکھا آتنک وعد کی شکل کو اور میں نے آ کر کہا دیکھو یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا یہ آتنک وعد اسی کو اسلام میں جہاد کہتے ہیں یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج ایسا ہی کچھ ہوا ہے یہ ہی ہوا ہے آپ اس کے بجائے آپ قرآن کی آیتیں جہاد سے متعلق آئی ہیں ان کو لاتے پہلے پھر اس کے بعد احادیث کو لاتے ہیں اور ان دونوں پر عمل ہو چکا ہے تاریخ میں تاریخ اسلام میں اس حکم پر عمل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آج تک آپ بات کریں جمعانے میں مختلف ادوار میں اس پر عمل ہوا ہے تو یہ صرف نظریاتی بات نہیں یہ پریکٹیکل بات رہی ہے تو جو جہاد اسلامی شریعت میں واقعی جہاد ہے اگر آپ اس کو پڑھتے پڑھ کر ساری چیزیں سمجھ کر بات کرتے تو کوئی بات ہوتی وہاں بات ہو سکتی تھی لیکن یہاں ہوا یہ ہے مدہ یہ ہے ہمارے سامنے کہ یہاں ایک حادثہ ہوا ہے یہاں ایک گھٹنا گھٹی ہے یہاں کسی شرپسن نے شر پھیلایا ہے کسی آتنگ وادی نے آتنگ کا ننگا ناچ لوگوں کو ناچایا ہے یا خود ناچ رہا ہے یا پھر کسی نے دنیا کے اندر دہشت کا بازار گرم کر کے رکھا ہے دہشت گردی کو عام کر کے رکھا ہے لوگ پورے شریعت سے اس سے نالا ہیں پریشان ہیں اور یہ ظاہر بات ہے یہ جو حیوانیت ہے حیوانیت کو انسان کیسے پسند کر سکتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آ کر دنیا کے سامنے کہتے ہیں دیکھو یہ ساری جو تصویر تمہارے پاس بنی ہوئی ہے اس کا نام جہاد ہے اب وہ بیچارہ کیا ہے لفظ جہاد سننے کے ساتھ اسے اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ اصل جہاد کو سمجھنے کی طرف جائے اس کا ذہن سیدھے آتا ہے انہی باتوں کی طرف کہ دیکھو جہادی ہے تو آپ کچھنی کوشش کرنے جیسے ہم پچھلے اپیسوڈ میں بات کر رہے تھے اسلام میں یہ خوبی ہے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے اسلام نے وہ تعلیم دی ہے تو ساتھ باتیں جیسے آپ کہہ رہتے ہیں مجلس کے شروع میں کہ یہ باتیں سن کر آپ کے دل میں خود یہ بار بار سوال اٹھ رہا ہوگا پھر جہاد کیا ہے پھر جہاد کیا ہے تو میں یہ بات بتانا چاہوں گا جہاد این اسلامی شریعت کا ایک حکم ہے لیکن جہاد کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں کہوں گا پہلے آتنگوات کی وہ تعریف ہم پھر سے یاد کر لیں جو ہم نے اپنے اپیسوڈ کے آٹھ دس اپیسوڈ پہلے بالکل ابتدا میں ہم نے بات کی تھی ہم نے کہا تھا کسی بھی فرد یا جماعت کی طرف سے ہونے والی ایسی کوئی بھی کارروائی جس کے ذریعے عوام اور بے گناہ خوف و دہشت کے ماحول میں جینے لگیں ہم اس کو آتنگوات کہتے ہیں اس کو ذہن میں رکھ کر اب جو بات ہے میں جہاد کی اس کو بیان کرتا ہوں سنیے دیکھئے اسلامی شریعت میں جو لفظ جہاد ہے جی اس کا معنی پہلے ہم دیکھیں بالکل یہ لفظ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں جاہدہ یجاہیدو مجاہددن جی اور اسی سے ہے مجاہد جس کو مجاہدین کہتے ہیں اگر جماعت ہو تو مجاہدین کہتے ہیں تو جاہدہ یجاہیدو مجاہددن جہادن مجاہد یہ سب الفاظ ان کا معنی ہوتا ہے اصل جو لغوی معنی ہے جو عربی زمان میں اس کا معنی ہے اس کا اصل معنی ہوتے ہیں کسی بھی باب میں انتھک کوشش کرنا کسی بھی مسئلے میں انتھک کوشش کرنا یہ اور شریعت اسلامیہ میں جب جہاد کہا جاتا ہے تو اسلام کی نشر و اشعاد کے لیے اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے یہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے سلسلے میں انتھک کوشش کرنا محنت کرنا یہ لفظ کا اصل معنی ہوتا ہے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ہمارے راستوں میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں تک رہنمائی کرتے ہیں یہ عام سے ایک لفظ ہے لیکن جب ہم جہاد کہتے ہیں تو جلام کی نظر میں اس کی کئی شکلیں ہیں ایک جہاد وہ ہے جو زمان سے ہوتا ہے ایک جہاد وہ ہے جو قلم سے ہوتا ہے اور ایک جہاد وہ بھی ہے جو تلوار یا ہتیار سے ہوتا ہے میں یہاں بھی بتانا چاہوں گا کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بساوقات جب جہاد کے موضوع پر بات ہوتی ہے تو موضوع کو ایک طرح سے ایسے پھر دیا جاتا ہے کہ جہاد کے معنی صرف انتک کوشش کرنے کے ہیں بات اچھنی ہی نہیں یقیناً ہے لیکن ہم یہ بھی بات واضح کریں سامنے کہ ہاں جہاد کا ایک معنی اس کے میدانوں میں سے ایک میدان تلوار کا استعمال یا قوت کا استعمال یا پھر ہتیار کا استعمال بھی ہے ایک تو زبان سے جہاد ہے وہ ہے حیر کی طرف دعوت دینا شر سے روکنا توحید کی طرف دعوت دینا شرک سے روکنا سنت کی طرف دعوت دینا بدات سے روکنا ایک لفظ میں اگر کہیں گے تو اچھی باتوں کی طرف بلانا بری باتوں سے روکنا یہ زبان کا جہاد ہے یہ زبان کا جہاد ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مخاطب کرتے ہوئے سور فرقان میں اللہ تعالی نے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اے اللہ کے نبی آپ ان کے ساتھ اس کے ذریعے یعنی ذکر قرآن کا چل رہا ہے کہا کہ اس قرآن کے ذریعے اے اللہ کے نبی آپ ان کے ساتھ جہاد کبیر بہت بڑا جہاد کیجئے قرآن کے ذریعے جہاد ان کے جو باطل افکار اور نظریات ہیں ان کے اپنے غلط افکار ہیں غلط سوچ ہیں ان کا جو ہے جواب دینا ان کی غلطیوں کو ان پر واضح کرنا جو تم کر رہے ہو یہ بے دلیل کام ہیں بے بنیاد کام ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے ان کے لیے کوئی لاجک بھی نہیں بنتی اس سے پہلے کوئی دلیل نہیں بنتی قرآن کے ذریعے آپ ان پر حجت قائم کیجئے آپ اس میں اپنی پوری انتھک کوشش کیجئے کہ یہ حق ان پر واضح ہو جائے یہ حق ان پر حجت قائم کر جائے یہ ہے زبان سے ہونے والا جہاد ایرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ بعد کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو لوگ جھوٹی باتیں کہیں گے جھوٹے کام کریں گے غلط باطلوں کو جو ہے عام کریں گے اللہ کے نبی نے لوگوں کا تذکرہ کیا اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فَمَن جَهَدَهُم بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِن جو ان سے اپنے ہاتھ کے ذریعے جہاد کرے وہ مومن ہیں جو لوگ جھوٹ بولنے والے حدیثیں غلط سنانے والے گھڑی ہوئی حدیثیں بیان کرنے والے لوگ ہیں ایسے لوگوں کے خلاف تم اگر ہاتھ سے جہاد کرتے ہو تو یہ جہاد ہے وَمَن جَهَدَهُم بِيَلِّسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِن اور جو آدمی اپنی زمان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے وَمَن جَهَدَهُم بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِن اور جو اپنے دل سے جہاد کرے یہ کیا ہے یہ غلط کام اگر ہو رہا ہے غلط بات کہی جا رہی ہے غلط بات کی جا رہی ہے اگر احتیار اللہ نے دیا ہے طاقت اللہ نے دیا ہے تو طاقت کا استعمال کر کے ان کو روکو اور اگر طاقت کا استعمال نہیں جیسے آپ ان کے والد نہیں ان کے سرپرست نہیں ہیں وہ ایک عام آدمی آپ عام آدمی آپ کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے تب پھر آپ اپنی زبان کا استعمال کریں آپ زبان کا استعمال کر کے اس غلطکاری سے برائی سے برے کام سے روکتے ہیں یہ آپ کا جہاد ہے زبان سے اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو اپنے دل سے جہاد کریں اور دل سے جہاد یہ ہے کہ آپ دل سے اس آدمی کو جو ہے اس برائی کی وجہ سے ناپسند کریں کہیں کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہو رہا ہے یہ جہاد ہے اللہ کے نبی نے کہا دیکھیں یہ کون سا جہاد ہے یہ وہی جہاد ہے جسے میں نے کہا جہاد باللسان زبان سے جہاد ہوتا ہے یہ جہاد ہے اس حدیث میں دیکھیں آپ کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد کہا ہے اس میں نہ ہتیار ہے نہ اس میں نہ کسی کی جان لی جا رہی ہے نہ کچھ اگر آپ کسی آدمی کو اس کی غلط کہی ہوئی بات یا غلط کی ہوئے کام سے روک رہے ہیں تو اس کو بھی جہاد کہا گیا اور یہ وہ درجہ جسے ہم نے کہا جہاد باللسان زبان کے ذریعے جہاد ہے دوسرا ہے جہاد بالقلم کہیے یعنی جو بات آپ زبان سے کر رہے ہیں زبان سے کرنے کے بجائے آپ قلم کے ذریعے کیجئے آپ لکھئے برائیوں کی خلاف لکھئے برائیوں سے روکھیے اچھے لوگوں کی حمد تفضائی کیجئے معاشرے میں برے لوگوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے آپ آرٹیکلز لکھئے آپ کتابیں لکھئے آپ سب کچھ کیجئے یہ جہاد ہے آپ کا قلم کا جہاد قلم کا جہاد قلمی جہاد یہ جہاد ہے آپ کا کوئی بھی ذریعہ آپ استعمال کیجئے اور ان کو روکنے کی کوشش کیجئے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بھی جہاد ہے اور میں کیوں بولنا چاہ رہا ہوں دیکھو لفظ جہاد سننے کے ساتھ مارنے کاٹنے کا جو تصور آتا ہے اس سے پہلے ان حقیقتوں کو دیکھو یہ جہاد ہے اسلام کی نظر میں اس کی روشج میں تو شیخ پوری دنیا میں جو بھی اچھے صحافی ہیں لکھنے والے ہیں جو سماج اور دنیا میں چلتا ہے اگر اچھا لکھتے ہیں تو اس کو بھی جہاد کہا جا سکتا ہے ہم یہ بات جو آپ کے سامنے لوگوں کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ آپ دنیا والوں سمجھو کہ جہاد نعمت ہے زحمت نہیں ہے چھا چھا یہ بولنا چاہ رہے ہیں جہاد نعمت ہے یہ رحمت ہے معاشرے کے لیے یہ زحمت نہیں ہے کہاں آتنگوات جیسا جو ہے مطلب ننگا ناج ہے اور کہاں جو ہے اس اصلاح کی بات ہے اور ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ آتنگوات کے خلاف اگر ہم بول رہے ہیں تو یہ جہاد ہے کیا بات آتنگوات کے خاتمے کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے وہ جہاد ہے اس لیے کہ آتنگوات غلط ہے اور غلط کے خلاف بولنا لکھنا اور اس کی کوشش کرنا یہ جہاد ہے بہت اچھی بات ہے شکل ہم یہ بات دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں میں نے جیسے کہا نا کہ لوگوں نے سمجھا کہا ہے میں پھر سے دور آتا ہوں اس مثال کو کہ آتنگوات کی ایک تصویر لوگوں کے سامنے دے دی اور اس کے بعد لاکر کہا یہ کوئی یہی جہاد ہے تو لوگوں کو یہی معلوم ہے یہ نہیں معلوم کہ جہاد یہ ہے اس کو جہاد کہتے ہیں اسلامی شریعت میں جہاد یہ ہے اسلام نے اس کو جہاد کا درجہ دیا ہے تو زبان کے ذریعے بھی جہاد ہے قلم کے ذریعے بھی جہاد ہے ذرائع بہت سارے ہیں اور اب تیسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں تیسری قسم کے طرف جسے ہم نے ہتھیار کا جہاد کہا شاہے آپ تلوار کے ذریعے جہاد کی بات کریں یا تلوار کی جگہ آپ بندوق اور گولی کی کریں یا پھر کسی اور بہتر سے بہتر اور زیادہ ڈیولپٹ جو ہتھیار ہیں دنیا کے اندر ان سارے ہتھیارات کی آپ بات کریں جو باقیدہ جنگ میں استعمال کیے جاتے ہیں ہم یہ بات سب سے پہلے بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا جہاد ہے یہ پہلی بات یعنی آپ اس کو ایکسپ کر رہے ہیں مان رہے کہ جہاد ہے ایکسپ نہیں کر رہے ہیں ہم تو اسے اسلام کی خوبی بتا رہے ہیں آپ اس کو سمجھی ہم کیا بولنا چاہئے ہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ اسلام کی خوبی ہے لیکن یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آتنکواد سے کوئی الگ چیز ہے ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام میں جہاد ہے اور جہاد اسلام کی خوبی ہے جہاد اسلام کی خوبی ہے لیکن یہ آتنکواد نہیں ہے یہ بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں اور یہ بات آپ سمجھیں کہ کیا ہے تلوار کا جہاد یا ہتھیار کا جو جہاد ہے اسلامی شریعت میں اس کے دو درجے ہیں ایک درجہ جس کو ہم جو ہے اقدام کہتے ہیں آپ اس کو لفظ استعمال کرنا چاہیں تو کہیے افنس یعنی ابتداء مسلمان کی طرف سے ہو جی ابتداء مسلمان کی طرف سے ہو اور دوسری چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں دفائی جہاد جی دفائی جہاد ایک ہے دفائی جہاد اور دوسرا اقدامی جہاد ان دونوں چیزوں کو آپ جو ہے بھریقی کے ساتھ سمجھئے انشاءاللہ آتنک واد دوسری وادی میں نظر آئے گا اسلامی جہاد دوسری طرف بڑا نظر آئے گا آپ کو میں بات کروں گا دفائی جہاد کی سب سے پہلے دفائی جہاد کیا ہے مسلمانوں پر کسی اور کی طرف سے حملہ ہوتا ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے مال کو بچانے کے لیے اپنی عزت و عبرو کو بچانے کے لیے اپنی جو چیزیں ہیں جن پر میرا اپنا حق بنتا ہے کوئی پرایا آ کر چاہے دین کے نام پر کرے یا گنڈا گردی کے نام پر کرے یا طاقت کو مسلط کرنے کے نام پر کرے مجھ پر اگر حملہ ہوتا ہے اسلام مجھے یہ سکھاتا ہے کہ بزدلوں کی طرح پیٹ پھیر کے نہ بھگو ہتھیار اٹھا اٹھا کے مقابلہ کرو اس کے ساتھ اور میں نہیں جانتا دنیا کی کوئی قوم ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہماری قوم میں یہ کہا گیا ہے کہ دشمن تم پر حملہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو کہ ہاں جان سے مجھے مار دو اگر یہی بات ہے تو پھر ہندوستان کی آزادی کی لڑائی کو آپ آتنگوات بولیں گے کوئی قابض تھا یہاں انگریز نے ہم سب پر قبضہ کیا مسلط ہوئے بیٹھا تھا ہم نے سب نے مل کر یہاں جو ہے مطلب اپنی جانوں کی بازی دی ہم نے سب جو ہے یہاں کوششیں کی سب نے کی ہے آپ اگر جو ہے لیڈروں کے نام گنتے جائیں آپ اگر بڑے بڑے نام گنتے جائیں آپ کو مسلم ملیں گے ہندو ملیں گے عیسائی تک بھی بساوقات ملیں گے کم صحیح اس لیے کہ تعداد میں بہت کم تھے وہ پہلے لیکن ہندو مسلم سب آپ کو ملیں گے سکھ ملیں گے سب نے مل کر کی یہ آتنکوات تھا ہم پر اگر حملہ ہو ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ کرے چاہے ایک فرد کی حیثیت سے ہو اگر ہم پر حملہ ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے تلوار یا ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آتنکوات نہیں ہو سکتا یہ تو آئین جو ہے ایک کس کہتے ہیں اپنی عزت کے ساتھ جینے والی زندگی ہے جو اسلام ہمیں عطا کرتا ہے دیکھیں میں ایک چیز کا فرق بتاتا ہوں کبھی ذاتی معاملات میں لڑائیوں میں ایک آدمی آپ کو ایک تھپڑ مار دیتا ہے آپ یہ امید کرتے ہیں کہ میں اگر اسے معاف کر دوں گا تو یہ جواب زیادہ کارگر ہوگا تو آپ اسے معاف کرتے ہیں یہ بہت بڑی خوبی ہے عام روز مرہ کے زندگی میں معاملات میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایک گالی دے دیا تو ضرور نہیں کہ آپ پلٹ کے گالی دیں یہ عام معاملات کی بات الگ ہے لیکن ایک آدمی قوم آپ پر آ کر قبضہ کر لے اور جس کے نتیجے میں آپ کے دین آپ کا جان آپ کا مال اور آپ کا سب کچھ دعوں پر لگ جائے اور اس کی امید نہیں کہ وہ آپ کے خاموش رہنے سے وہ جو ہے عبرت پکڑے گا وہ صدرے گا تب پھر اسے سبق سکھانا اور اپنے جان و مال کی طرف سے دفاع کرنا یک ایسا حق ہے جو دنیا کی کوئی طاقت کسی سے نہیں چھین سکتی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کوئی بھی جو ہے آتنکواد نہیں کہتا اپنی طرف سے دفاع کے لیے جب دشمن حملہ کر رہا ہے تو اپنے طرف سے دفاع کے لیے اپنی زمین کی طرف سے اپنے جس علاقے ہم گھر میں رہتے ہیں ہمارے اپنے گھر مکان ہماری اپنی دکان ہمارا اپنا کاروبار ہے ہمارا اپنا مال ہے ہماری اپنی جان اس کی طرف سے دفاع کرنے کو دنیا کی کوئی طاقت جرم نہیں کہتی صحیح بات بلکل اگر وہ اسی ہی بات ہے تو پھر سرحدوں سے ہماری فوجیں ہٹا لی جائے غیروں کو پرائیوں کو آ کر گھسنے دیا جائے اس لیے کہ آتنکواد ہے کہ اپنی طرف سے دفاع کرو اپنی طرف سے دفاع کرنا آتنکواد ہے ہم تو دعوے سے کہتے ہیں کہ ایک بالش زمین ہم کسی کو دینے والے نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ یہ اپنا ہے یہ ملک اپنا ہے یہ زمین اپنی ہے ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے مال کی طرف سے اپنی علاقے کی طرف سے دفاع کرنا چاہتے ہیں کوئی آدمی زبردستی اس پر قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں اپنے جان و مال کی طرف سے دفاع کرنا یہ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ دفاعی جہاد ہے اور یہ تو آتنکواد نہیں یہ تو جہے ہونے والے آتنک سے بچنے کا طریقہ ہے تو یہ جو جہاد کی بات ہم نے کی ہے یہ جو ہے دنیا کی کسی قانون کی نظر میں جرم نہیں ہے اور آتنکواد اس سے بہت مختلف چیز ہے اور یہ کب تک ہوتا ہے میں یہ بات بتانا چاہوں گا دفاعی جہاد جو ہوتا ہے اس میں دشمن جب حملہ کر رہا ہے اس وقت ہی دفاع ہوتا ہے یہ بات بہت اہم ہے ہاں اس دفاع کے بعد پھر کبھی ہمیں آگے بڑھ کر حملہ کرنا پڑتا ہے دفاع پورا اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں اگلا اقدام کرنا پڑتا ہے مثال کوئی آیا اور آ کر ہم پر جو ہے مثال کے طور پر ایک بمبار جہاز آیا اور ہم پر بم گرا کر چلا گیا اور جب تک بمباری کر رہا ہے کوئی بھی آدمی اٹھے اٹھ کر اسے مارنے کی اسے بھگانے کوشش کرے اسلامی شریعت میں اجازت ہے دفاعی جہاد میں کوئی بھی انسان جو بھی جس کو جتنی طاقت ہے وہ اس وقت دفاع کرے اپنے اور اپنے بھائیوں کی طرف سے اسلامی شریعت اس کی اجازت دیتی جب تک وہاں دفاع کر رہا ہے اور یہ آتنکواد نہیں اس لیے کہ ہم اپنے اوپر ہونے والے شر سے بچ رہے ہیں مارنے والا مار رہے ہیں ہم روک رہے ہیں اور یہ چارہیں کہ اس کو مار کے اس کو مار کے اس کو اور ایک مار مارنے سے روکیں تو یہ جہاد ہے یہ اسلامی شریعت کے نظر میں جہاد ہے اسے آتنکواد نہیں کہا جاتا یہ دفاع ہے اور یہ جو ہوتا ہے اس میں اسلامی شریعت کا یہ ضابطہ قانون ہے کہ اگر مسلم حکومت کے اندر ہو رہا ہے تو مسلم حکومت اس کی طرف سے دفاع کرے گی ضرورت پڑھنے پر حکومت کے بجائے عام جو عوام ہیں وہ خود بھی اس میں کودیں گے اگر ضرورت پڑھتی ہے تو وہ خود بھی میدان میں آ کر مقابلہ کریں گے اپنی جان و مال اور اپنے علاقے کی حفاظت وغیرہ سب کچھ کریں گے یہ سب کچھ کریں گے آپ اگر تاریخی اسلام میں شریعتی اسلامیہ میں اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو جنگ خندق دیکھیں خندق میں ہوا کیا تھا مکہ کی مشرقین اور عرب کے بقیہ جتنے قبائل تھے سارے کے سارے قبائل بے ایک وقت آپس میں مشورہ کر کے منصوبہ بند کر کے آئے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کا وجود جو کہ اس وقت مدینہ میں ایک حکومت کی شکل میں ایک باقیدہ ایک حکومت کی شکل اختیار کر چکے تھے ان کو جو ہے ختم کر دیں گے ان کا وجود مٹا کر چھوڑ دیں گے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے کے مطابق خاص طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق خندق خود لی مدینہ کے دو طرف کے علاقے وہ حرہ پتھرے لی زمین ہیں اور ایک طرف جو ہے کھیتیاں ہیں صرف ایک طرف کا حصہ تھا جہاں سے مدینہ میں آسانی سے داخل ہو سکتی تھی فوج عرب کے لوگ جانتے نہیں تھے ایران میں یہ طریقہ تھا جنگ کا کہ وہاں جو ہے خندق خود لی جاتی ہے بہت بڑا گڑا جسے کوئی گھوڑ سوار بھی پار نہ کر سکے تو خندق خودنے کا حکم دیا خندق خودی گئی اس جنگ میں سارے مسلمان باقاعدہ شریک رہے جنگ خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ تقریباً شریک تھے مدینہ کے پورے کے پورے لوگ اس لیے کہ پورے مدینہ پر حملہ ہوا ہے یہ ہوتا ہے دفاعی جہاد اور یہ کب تک ہوتا ہے جب تک کہ وہ فوجیں شکست کھا کر بھاگ نہیں گئی تنگ آ کر موجود تھی کافی مدت تک گھیرے رکھے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسی آندھی آئی کہ راتوں رات ان کے خیمے اکھڑ گئے اور میدان میں ان کے ہوا اکھڑ گئی اور سب کے سب ناکم و نامراد واپس لوٹ گئے یہ دفاعی جہاد ہے اس میں اس دوران جب تک دشمن ہمارے سامنے ہم پر مسلط ہے اس وقت تک جتنی بھی دشمن کے خلاف کاروائیاں ہوتی رہے گی ضرورت کے مطابق یہ ساری کی ساری جائز ہیں یہ جہاد ہیں اس میں آتنک کے بات کونسی ہے یہ تو آتنک ہم پہ ہو رہا ہے اب ہونے والا ہم پہ جو حملہ کر رہا ہے ہم پہ جو آدمی حملہ کر رہا ہے ہم اس کو مار بھگانے کی کوشش کریں تو بولیں گے میں آتنک وادی ہوں یہ میرا عیسیٰ کرنا آتنک واد ہے یہ تو میں اپنی جان بچا رہا ہوں میں اس دشمن سے کے شر سے بچنا چاہ رہا ہوں یہ اسلامی شریعت کی نظر میں جو دفاعی جہاد ہے میں نے بتایا آپ کو کہ جہاد کے دو درجے ہیں ایک ہے دفاعی جہاد ایک ہے دفاعی جہاد اور ایک ہے اقدامی جہاد دفاعی جہاد کے سلسلے میں یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور میں نے اشارے کیے ورنہ آپ تفصیلات دیکھنا چاہیں تو ہر قوم کرتی ہے ہر ملک کرتا ہے ہر مذہب اس کی ترغیب دیتا ہے اس کی تعلیم دیتا ہے ہر مذہب اس کی تعلیم اور ترغیب دیتا ہے اور اگر کوئی اپنے دشمن پر جو دشمن اس میں حملہ کر رہا ہے اس کے خلاف کاروائی کرتا ہے تب پھر اسلامی شریعت کی نظر میں یہ کاروائی یقیناً جہاد ہے اور بڑی فضیلت والا کام ہے بڑے ثواب کا کام ہے اور یہ جہاد ایک مسلمان کو اگر اس کا موقع ملے واقعی معنوں میں اگر موقع ملے اس لیے کہ موقع خود بناتا نہیں دفاع کے لیے موقع بنایا نہیں جاتا دفاع کے لیے موقع ملتا ہے اگر وہ موقع مل رہا ہے تو کسی مسلمان کو اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کسی کے حق پر دس درازی نہیں ہے یہ ہماری جوہ مردی ہے یہ ہماری بہادری ہے یہ ہماری حمد ہے ہمارا حوصلہ ہے اور اسلامی شریعت ہی نہیں دنیا کی ہر قوم جوہے ان بہادروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے جو اپنے بل پر اپنی جان و مال کا تحفظ کر سکیں اپنی جوہے سوام چیزوں کی طرف سے دفاع کر سکیں یہ اسلامی جہاد کا پہلا باب ہے جسے ہم نے دفاعی جہاد کہا جہاں تک بات آتی ہے اقدامی جہاد کی اقدامی جہاد کی تو ہم اس سے متعلق شاید اگلے اپیسوڈ میں بات کریں اس لیے کہ وقت بہت کم رہ گیا اگر میں اس کو شروع کروں تو مکمل نہیں کر پاؤں گا تو اس لیے ہم اس پر اگلے ہفتے بات کریں گے اب آپ دیکھیں کہ ہم نے بات کی جہاد کی اور جہاد کے جو اہم ابواب تھے میں نے بتایا ایک تو تلوار سے پہلے کئی قسم کا جہاد ہے اور پھر تلوار سے ہونے والے جہاد میں بھی دفاعی جہاد ہے یہ ساری چیزیں اس میں سے کہیں کوئی آتنکوات نظر آتا ہے آپ کو اب اگر کوئی آدمی کہ جہاد آتنکوات کا نام ہے تو کیا وہ انصاف سے کام لے رہا ہے ہرگز نہیں اور آپ بتائیے کیا اس میں کسی کے حق پر دسدرازی والی بات ہے کسی کی جان کسی کی مال کسی کی عزت و عبرو کسی کی دین یا کسی بھی آدمی کی زمین کسی کی خلاف کسی قسم کے کاروائی ہے تو اس حد تک جہاں تک بات ہوئی وہاں تک کیا جہاد دہشتگردی ہے میں چاہتا ہوں لوگ بولیں کہ نہیں یہ جہاد دہشتگردی نہیں ہمارے ناظرین ہمارے سامین یہ سمجھیں کہ یہ جہاد تو ہے لیکن یہ دہشتگردی نہیں بات وہی میں نے کہی کہ جہاد اسلام کی شان ہے ضروت سنامی ہی الجہاد اسلام کی بہت اونچی چھوٹی ہے لیکن آتنکوات سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے آتنکوات سے کوئی رشتہ نہیں ہے ہم اس موضوع کے اگلے حصے کو اگلے کسی اپیسوڈ میں انشاءاللہ پورا کریں گے شزاکم اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ہمارے درمیان جو ایک بہت بڑا مسئلہ ایک بحث کا موضوع بنا ہوا تھا آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اس کا جواب دیا اور چونکہ بات ابھی باقی بھی ہے تو میں سمجھتا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں کھل کر آ سکتی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے وقت ہمارے پاس نہیں ہے اس لئے ہم کو یہاں اپنا پرگرام بن کرنا پڑ رہا ہے ناظرین انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات کریں گے اور موضوع کو آگے بڑھائیں گے تب تک کے لئے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ